بسم اللہ الرحمن الرحیم ارستے میں آرام کرنے کے لئے اور کوئی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو ابراہیم کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا تھا ابراہیم ان کی مناسب خاطرداری کرتا مسافر ہاتھ مدھو کر جب ابراہیم کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانے سے پہلے ابراہیم ایک چھوٹی سی دعا پڑتا اور خدا کا اس کی میربانی کے لئے شکریہ دا کرتا بعد میں باقی سب آدمی بھی اس دعا کو دہراتے مسافروں کی خدمت کا یہ سلسلہ کہیں سال تک جاری رہا لیکن سب کے دن صدا ایک سے نہیں رہتے زمانے کے فیر میں پڑھ کر ابراہیم غریب ہو گیا اس پر بھی اس نے مسافروں کو کھانا دینا بند کیا وہ اور اس کے بیوی بچے دن میں ایک بار کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر مسافروں کے لئے رکھ دیتے تھے اس سخاوت سے ابراہیم ابراہیم کو بہت اتمنان ہوتا لیکن سات سات ہی اسے کچھ غرور ہو گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بہت بڑا ایماندار ہوں اور میرا ہی ایمان سب سے اونچا ہے ایک دن دوپیر کو اس کے دروازے پر ایک تھکا ماندہ بوڑا آیا وہ بہت ہی کمزور تھا اس کی کمر کمان کی طرح جھگ گئی تھی اور کمزوری کے بیعث اس کے قدم بھی سیدھے نہیں پات رہے تھے اس نے ابراہیم کا دروازہ کھٹ کھٹایا ابراہیم اسے اندر لے گیا اور آگ کے پاس جا کر بٹھا دیا کچھ دیر آرام کر کے بڑا بولا بیٹا میں بہت دور سے آ رہا ہوں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے ابراہیم نے جلدی سے کھانا تیار کروایا اور جب کھانے کا وقت ہوا تو اپنے قیدے کے مطابق ابراہیم نے دعا کی اس دعا کو اس کے بیوی بچوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دور آیا ابراہیم نے دیکھا وہ بوڑا چپ چاپ بیٹھا ہے اس پر اس نے بوڑے سے پوچھا کیا تم ہمارے مذہب پر یقین نہیں رکھتے تم نے ہمارے ساتھ دعا کیوں نہیں پڑی بوڑا بولا ہم لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں اتنا سن کر ابراہیم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا اور اس نے کہا اگر تم ہمارے خدا میں یقین نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ دعا بھی نہیں کرتے تو اسی وقت ہمارے گھر سے بہر نکل جاؤ ابراہیم نے اسے کھانا دیے بغیر ہی گھر سے بہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا مگر دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں اچانک روشنی پھیل گئی اور ایک فرشتے نے ظہر ہو کر کہا ابراہیم یہ تم نے کیا کیا یہ گریب بوڑا سو سال کا ہے خدا نے اتنی عمر تک کہ اس کی دیکھ بال کی اور تم وہ جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے اس پر بھی اسے ایک دن کھانا نہیں دے سکے صرف اس لیے کہ اس کا مذہب تمہارے مذہب سے علاق گئے دنیا میں مذہب چاہے بیش ماروں لیکن خدا سب کا سچا خالی گئے اور سب کا وہی ایک مالی گئے یہ کہہ کر فرشتہ آنکھوں سے اوچل ہو گیا ابراہیم کو اپنی غلطی ملوم ہوئی اور وہ باغا باغا اس بوڑے کے پاس پہنچا اور اس بوڑے بزرگ سے معافی مانگی بوڑے نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا بیٹا اب تو تم سمجھ گئے ہو گئے کہ خدا سب کا ایک ہے یہ سن کر ابراہیم کو بہت تعجب ہوا کیونکہ یہی بات اس سے فرشتہ نے بھی کئی ہی تھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ